ہاں جی کیا حال چالیں جناب امید ہے خیریت سے ہوگے جس میں آپ اور میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کریں گے اور آپ ہی کا کہنا ہے کہ یہ باتیں سن کر آپ کو سکون ملتا ہے اور آج بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو شاید بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے اور ہم میں سے نہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اور یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ اگر گوگل پہ بھی جائیں گے وہاں پہ بھی لکھیں گے نا ہاؤ ٹو تو وہ بھی آپ کو سجیشن میں یہی بتائے گا کہ شاید آپ اسی چیز کی تلاش میں میرے پاس آئے ہیں مطلب ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا ایک یہی چیز سرچ کر رہی ہے بس اتنا ضروری ہے یہ اور آج ہم بات کریں گے آپ کے خوشی کے بارے میں ہیپینس ہاو ٹو بی ہیپی یا پھر خوشی کیسے حاصل کی جائے بہت طرح سے یہ سوال کیا جاتا ہے اور آپ اور میں اس کے پیچھے ہمیشہ سے بھاگتے آ رہے ہیں اور شاید بہت سار ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے پیچھے تو بھاگے لیکن ان کو یہ چیز ملی نہیں کبھی زندگی میں تو چلو بات کرتے ہیں اور شروع میں ہی ایک بات کلیر کر دوں میں تمہیں کہ یہ جو خوشی ہوتی ہے نا اس کا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ میں تمہیں کیا بتاؤں گا تم نے خود بہت ہارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس دنیا جہان کی ساری خوشیاں ہیں ان کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے but they're not happy مانو جیسے 36 قسم کے کھانے آپ کے سامنے ٹیبل پہ پڑے ہوں لیکن آپ کو بھوک ہی نہ ہو اور دنیا کا بہترین بستر موجود ہے آپ کے پاس لیکن نیند نہیں آ رہی تو اس کا کیا مطلب ہے تو یہی تو بات کر رہا ہوں کہ دنیا جہان کی ترقی ہم کر رہے ہیں دنیا جہان کا آرٹ اور ٹیکنولوجی ہمارے پاس ہے لیکن اندر سے ہم پھر بھی خالی ہیں بلکل خالی I mean people achieve so much in their life but there is only one question صرف ایک سوال ہے اور وہ ہے how to be happy خوش کیسے رہا جائے دنیا جہان کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں لیکن خوشی میسر نہیں ہوئے اور یہ جو خوشی ہوتی ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے اسی لئے تو ساری دنیا بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے بہت طاقتور ہے یہ چیز اس کی جو vibe ہوتی ہیں بہت strong ہوتی ہیں آپ imagine کیجئے کہ ایک شخص جب ہمارے پاس آتا ہے وہ اندر سے اور باہر سے بہت خوش ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کیسے کھل اٹھتے آئیں بلکہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ ارے بھا بھائی آج تو بہت چہرہ چمک رہا ہے تمہارا کیا بات ہے خیر تو ہے اتنے خوش کیوں ہو اور یہی بندہ جب ایک بند کمرے میں جاتا ہے جہاں پہ دس مایوس لوگ بھی بیٹھے ہوں تو وہ دس مایوس لوگ بھی اس کو دیکھ کے ایسے کھل اٹھتے ہیں اتنی طاقتور ہے یہ خوشی اور اتنی ضروری ہے یہ خوشی اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں آج بہت خوش ہوں آپ سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں آپ کے چہرے پہ ایک الگ قسم کی چمک ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے لوگ سنس کر پا رہے ہوتے ہیں اس کو چلو اب تمہیں میں تمہارے سوال کا جواب بتاتا ہوں جو کہ ہے how to be happy دیکھو یہ بلکل similar ہے بلکل جیسے میں نے تمہیں بتایا بلکل ویسا ہی ہے خوش رہنے کے لیے نہ خوش کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت کچھ بتائیں گے تمہیں سب کے الگ الگ جواب ہوں گے لوگوں نے اس کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں لیکن میری نظر میں نا صرف ایک فورمولا ہے اور وہ یہ ہے کہ خوش کرو گے تو خوش ہو گے پہلے خوشی تمہیں لوگوں کو دینی پڑے گی اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے بلکہ محسوس کیا ہے اور یہ اتنا سچ ہے کہ جب آپ کہیں نہ کہیں کسی کو حمد دیتے ہو کہیں کسی کو خوش کرتے ہو کسی کو پیار دیتے ہو کسی کا ہاتھ تھامتے ہو کوئی اگر گر جاتا ہے تو اس کو اٹھاتے ہو تو یہ انرجی کہیں نہ کہیں آپ کے پاس واپس ضرور آتی ہے it's like a magnet یہ ایک magnet ہے جو کھینچتا ہے اپنے طرف جو دوسروں کو دیتا ہے وہی واپس آتا ہے اور trust me یہ اتنا آسان ہے جب آپ لوگوں کے یا سسٹم سپورٹ بن جاتے ہو نا آپ کسی بھی چیز کے تو trust me it comes back وہ چیز واپس آتی ہے آپ کے پاس اب چاہے وہ ایک شخص کیوں نہ ہو اگر صرف ایک شخص کی بھی آپ نے مدد کی ہے اس کا ہاتھ تھاما ہے کسی گرتے کو اٹھایا ہے تو trust me واپس آپ کے پاس آئے گی وہ چیز تو یہ بس آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے جتنا اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے بہت سمپل سا اس کا رول ہے فورمولا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے خوشی محسوس کرنے کا یا خوش رہنے کا بس خوش رہنا ہے تو خوش کرنا پڑے گا اور اب یہ مدد سمجھئے گا کہ میں نے آپ کو کوئی بہت بڑے بڑے کام کرنے کے لئے بول دیا ہے آپ کو کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنے ہیں بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اپنی ماں کی منپسند ڈش بنا دی اپنے بھائی کا کوئی کام کر دیا اپنے پاپا کا بنا کہے کوئی کام کر دیا کسی دوست سے کچھ پوچھ لیا اور کبھی کبھی تو اتنے ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا حال بھی پوچھ لیں تو یہ بھی واپس آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ ہم سے کیوں دور ہوتے ہیں لوگ ہمارا حال کیوں نہیں پوچھتے کیونکہ ہم ان کا حال پوچھنا بند کر دیتے ہیں تو بس یہی سائنس ہے یہی قدرت ہے یہی زندگی ہے یہی رول ہے اور یہی فورمولا ہے جو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اگلی مرتبہ کسی سے یہ مت پوچھنا کہ how to be happy تمہیں سب پتا ہے خوش کرنا پڑے گا تو خوش ہی ملے گی